اسلام علیکم سنوڈنکس پریویس سیشن میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ شارٹ رن میں ایک فرم کا مارکی سٹرکچر میں ایکلیبریم کیسے ڈیٹرمن ہوتا ہے تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ در آر ٹو اپروچز تو سی فرم ایکلیبریم ان شارٹ رن انڈر پروفیٹ کمپیٹیشن ون ایز مارجنل ریونیو ایکول تو مارجنل کاسٹ اپروچ جس میں فرم جہاں اس پوائنٹ پہ ایکلیبریم میں ہوگی جہاں پہ فرم کا مارجنل ریونی اور مارجنل کاسٹ دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں دیکھیں مارجنل ریونی اور مارجنل کاسٹ کیا ہے جو نو کہ مارجنل ریونیو یہ ہے کہ ایک ایکسٹرہ یونٹ سیل کرنے سے فرم کے ریونیو میں جو چینج آتی ہے دیٹ ایس مارجنل ریونیو جیسے بیسکلی ڈیری بیٹیب مارجنل ریونیو ایکول تو چینج ان ٹوٹل ریونیو ڈیوائیڈ بائی چینج ان کیو آپ پرفیکٹ کمپیٹیشن میں جونکہ فرم جو ہے وہ پرائیس سیکر ہے کسی بھی پروڈکشن سٹیج پہ جب بھی فرم ایک ایکسٹر یونٹ جو ہے وہ سیل کرتی ہے تو اس سے اس کی ٹوٹل ریونیو میں ایک فکس ریٹ سے ایک فکس نمبر سے ایڈیشن ہوتی ہے فرم پر فرم ٹین فرم کی ایک یونٹ کی پرائیس ٹین روپیز پر یونٹ ہے تو فرم دس یونٹ سیل کریں تو اس کا ٹوٹل ریونیو ہنڈرڈ روپیز ہوگا کیسے ٹوٹل ریونیو ٹو پرائیس انٹو قوانٹی پر یونٹ پرائیس ٹین روپیز ٹوٹل قوانٹی سول دیز ٹین یونٹ ٹین ملٹیپلائے بار ٹین ایکسٹر ایکسٹر اب فرم ٹیونٹ جب سیل کریں تو اس سے اس کا ٹوٹل ریونیو کتنا ہوگا اس میں سیمپلی ٹین روپیز کی ایڈیشن ہو جائے گی تو آفٹر دی سیل آس ٹیونٹ ٹوٹل ریونیو آف دی فرم اب ون ایکسٹر یونٹ سیل کرنے سے فرم کے ریونیو میں کیا چینج آئی ہے ایک فکس نمبر ٹین روپیز ایڈ ہو گیا ہے ٹویل یونٹ سیل کرنے سے فرم کا ریونیو ون ٹوٹی یونٹ ون ٹھرٹین یونٹ سیل کرنے سے فرم کا ریونیو ون ٹھرٹی فورٹین پہ ون ہر ایکسٹر یونٹ فرم کے ٹوٹل ریونیو میں چین روپیز جو کہ پرائیس ہے فرم کی پر یونٹ وہ اتنی ایڈیشن جو ہے اس مطلب یہ ہے کہ ہر ایڈیشنل یونٹ سے فرم کے ٹوٹل ریونیو میں ایک فکس نمبر سے ایڈیشن ہوتی ہے پرائیس ایڈیشن ریونیو ایڈیشن ریونیو یہ لائن سیم کرو ہے اور یہ سارے پونٹیٹی کے کسی بھی لیول پہ دوسرے کے ایک دوسری ویریبل ہے مائنل کاسٹ اس ایم سی مین شارٹ مائنل کاسٹ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ انیشلی ڈیکریز کرتی ہے کاس مائنل کاسٹ کرو ہے اس کا گراف میں بھی کیوں اس لیے کہ مائنل ریونیو مائنل کاسٹ اپروچ میں مائنل کاسٹ اس پوائن پہ ہوگا وہ کنڈیشن یہاں پہ پوری ہو رہی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پر پر در کر یں گے یہ پرائیس پہ ڈیٹرمن ہونے سے ٹوٹل ریونیو ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کیس میں ٹوٹل ریونیو ایک او پی ای ایک ای اس گراف میں ٹوٹل ریونیو ہے او پی ای ایک ایک ای یہ جو ریکٹینگل ہے نیکسٹ ہمیں ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ٹوٹل کاسٹ سپلا چل جائے گا تو وہ فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس ایک پرپنڈکولر کریں گے شارٹ رن ایورنج ٹوٹل کاسٹ کر تو یہاں پہ کیونکہ شارٹ رن ایورنج کاسٹ کر پرائیس سے بلو لائی کرتا ہے تو اس ریٹرمنیشن پرپنڈکولر سے پرپنڈکولر کو پوائنٹ ای سے اوپر کی طرف دراغ کریں گے یہاں تاک یہ شارٹ رن ایوریج ٹوٹل کاسٹ کر کو انٹرسیکٹ کریں وہاں سے ہم پوائنٹ سی ملا اور پوائنٹ سی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ٹورز ورٹیکل ایکسس پوائنٹ ایف تک تو اس سے ہمیں فرم کی ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں پتہ چلا ٹوٹل کاسٹ اس کیس میں ایکوال ہے او ایف سی ایکس ای ٹوٹل ریونیو کتنا تھا او پی ای ایکس ای تو یہ جو وائٹ ایریا ہے دیش ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ ہے وہ وائٹ ایریا بھی ہے اور پلس میں یہ شیڈ ایریا بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ یا ٹوٹل ایکس منیچر فرم کے ایکس ای ریول آف او پوٹ پری دیوز کرنے پہ ٹوٹل ریونیو سے زیادہ ہیں جس کا مطلب ہے کہ فرم لاس چیز کاری ہے اب یہ لاس فیس کرنے کی لیمٹ ہے اور وہ لیمٹ ہے اس کو ہم شیڈ ڈون پوائنٹ بھی گولتے ہیں اور اس کے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے جب تک فرم کی ایوریج ویریابل کاسٹ پوری ہو رہی ہوتی ہے تب تک فرم بھی میں رہے گی جب فرم کی ایوریج ویریابل کاسٹ ہی پوری نہ ہو ریکاور نہ ہو فرم کو پردیوز کر کے سیل کرنے سے اس کا مطلب ہے کہ فرم پھر یہ لاز بیر نہیں کر سکتی فرم کو اپنا بیوزنس کلوز کرتے نہ چاہے تو اینیویز ہم اس کو کرتے ہیں اور ہم نے ابھی تک یہ بات کی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ریونی او پی ای ایک ای جانہ ہے ٹوٹل کاسٹ او اے بی ایک ای سے شیڈ ایریا ٹوٹل پرافٹ کو شو کر دوسرا کیس جو ہے وہ نارمل پرافٹ کا ہے جہاں پہ ٹوٹل ریونی اور ٹوٹل کاسٹ دوسرے ایک دوسرے کے ایک وال ہوتی ہیں آپ ایمیجن کریں کہ اگر یہ شارٹن ایوی ٹوٹل کاسٹ کار اس کی بجائے یہ اس کی سٹیشن یہ ہو کہ یہ پوائنٹ ای سے پاس کرے یعنی جس فار ایمپل شارٹن ایوی ٹوٹل کاسٹ کار اور یہاں سے جب پاس کرے یعنی جب اس شارٹن ایوی ٹوٹل کاسٹ کار کا جو بارٹم ہے وہ ایس ہری لانڈ لائن پی ایم آر جو ہے نا اس لائن کے بلکل جب انٹرسیکشن ہو اس سیچویشن میں نارمن پرافٹ کا کیس ہو گا اس کے مطلب یہ ہے کہ فرم کا ٹوٹل ریونن اور ٹوٹل کاسٹ ایک دوسرے کے برابر ہیں بہر فرم کا پرافٹ زیرو ہے کیونکہ اس سیچویشن میں جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ بھی او پی ای ایکس ای کے برابر ہوگی اور فرم کی ٹوٹل کاسٹ بھی او پی ای ایکس ای کے برابر ہوگی نارمل پرافٹ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ فرم کی ایکس پی کاسٹ بھی ریکوور ہو رہی ہے جو فرم نے ادھر ریسورس کو پی کر رہی اور فرم کی جو ایمپلی سیٹ کاسٹ ہے یعنی جو فرم اپنے ریسورس بھی یوز کر رہی ہے ان کی پیمٹس بھی ریکوور ہو رہی ہیں سیل سیٹ سیٹ میں پرافٹ نارمل ہائی سیٹ 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 کو ہم نارمل لاش کہہ سکتے ہیں اور ایکسٹریم کیس جو ہے اس کو ہم نارمل لاش کہیں گے اور وہ سیٹ سیٹ یہاں پہ شو نہیں ہوئی وہ کب ہوگی جب یہ وی ایمیجن کریں کہ شارٹن ایویج ویریبل کاسٹ اس لائن سے تھوڑا سا اوپر ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فارم کی نہ تو ایویج ٹوٹل کاسٹ ریکوور ہو رہی ہے اور نہ ہی شارٹن ایویج ویریبل کاسٹ ریکوور ہو رہی ہے لیکن پی وی ایسی پرائیس ہے جس پہ ویریبل کاسٹ وہ ریکوور کم از کم ہونے چاہیے ویونیس پر رہنے کے لئے اگر وہ بھی نہ ہو کہ آپ شاہر پہ آئیں اپنے فیکٹری میں جائیں کچھ ارن کرنے کے لئے تو بجائے کہ کچھ وہاں سے ریک آئیں اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑے اتنے بھی آپ کو ریوینیو نہ سیچویشن ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا سیچویشن آپ نے خود دھا کرنی ہے کے بارے میں ہنڈ میں نے آپ کو دے دیا ہے نارمل پرافٹ سیچویشن کون سی ہوگی جب شاہر ٹرن ایوری گروڈل کار پوائنٹ بی کی بجائے پوائنٹ ای سے جو ہے وہ پاس ہو جب شاہر ٹرن ایوری ٹوٹل کار 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 جو شیپ ایسی ہو کہ یہ جو پرائس لائن ہے یہ جو مائنر ریونیو کار ہے اس کے ساتھ اس کا بارٹم انٹرسیٹ کار رہا ہو تو یہ ہے اپروچ فرسٹ اپروچ مائنر ریونیو ایکل ٹو مائنر کار ساتھ کروچ ٹو اپروچ 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 دوسر ساتھ گا ریونیو ساتھ مسکر بithmetic ہم آ اس consequently اپ initiative کار کام کو جو ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ پوری جن ہوتا ہے اس پہ ہم اس سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ٹوٹل ریونیو کرم ہے یہ فورٹی فائیو ڈگری لائن ہے آپ کو پتا ہے کہ فرم کچھ بھی سیل نہیں کرے گی تو اس کا ٹوٹل ریونیو سیرو ہوگا فرس یونٹ پہ اتنا دوسرے پہ اتنا یہ اس طرح اس کی شیپ اس لیے ہے دیکھیں ہر ایکسٹر یونٹ کی شیل کرنے سے فرم کا جو ٹوٹل ریونیو ہے اس میں ایک فکس نمبر ایڈ ہوتا جائے گا یہ وجہ ہے کہ یہ ٹوٹل ریونیو کرو ہے اب اس اپروچ میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو پرافٹ ہے وہ ایکول ہے پرافٹ ایو ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ یہ آپ کہہ لیں کہ پرافٹ جو ہے وہ ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ کا ڈیفرنس ہے اس کے درمیان گیپ ہے یہ تو ٹوٹل ریونیو کرو ہے اور یہ ٹوٹل کاسٹ کرو ہے تو فرم ایکلیبریاں میں کہاں پہ ہوگی دیکھیں اے سے پہلے فرم لاس میں ہے کیونکہ اس کی کاسٹ زیادہ ہے اس کے ریونیو سے آپ یہاں سے پروڈکشن کی لائنز جہاں وہ ڈراغ کریں جیسے ایکس اے ایک سی ایکس بی ہوئی ہیں اس طرح آپ امیجن کریں کہ یہاں سے ایک لائن آپ ڈراغ کر رہی ہیں اس پروڈکشن لیول پہ کیا فیٹویشن ہے کہ فرم کا ریونی اس لائن تک ہے اور فرم کی کاسٹ تو ٹوٹل کاسٹ کرو تک ہے تو میں آپ کو جہاں وہ سیچویشن جہاں وہ ڈراغ کر کے آ دیتا ہوں آپ امیجن کریں کہ فرم اتنا جہاں وہ پروڈکشن لے رہی ہے آپ نے یہ لائن اتنا پروڈکشن کو ٹوٹل ریونی جہاں وہ اس لائن تک ہے اور ٹوٹل کاسٹ جہاں وہ اس لائن تک یہ جو گیپ ہے نا بھی بیسکلی لاس ہے کیونکہ ٹوٹل ریونی اتنا ہے اور ٹوٹل کاسٹ اتنا ہے تو یہ ایکس اے پوائنٹ تک جانا یہی سیچویشن ہے کہ فرم کی ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں ریونیو کام ہے ایکس ایک ایسا لیول ہے جہاں پر ریونی اور کاسٹ ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہیں اور یہ ایکس بھی بھی ایک ایسا لیول ہے جہاں پر پھر ٹوٹل کاسٹ ٹوٹل ریونی سے ایک سیڈ کر جاتی ہے یہ ایکس اے اور ایکس بی کے درمیان جی طرح بھی ایریا ہے نا اس طرح میں فرم کا پرافٹ ہے کیونکہ ہر پروڈکشن لیول پر آپ پھر امیجن کریں کہ یہاں سے آپ ایک فاری گمپل ایک لائن ڈا کریں اور یہ فائی گمپل اگر یہ لیول پروڈیوس گئے فمک اب یہاں پہ سیٹویشن کیا ہوگی ٹوٹل ریونیو اتنا ہے فمک کا اور ٹوٹل کاسٹ ہے وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ یہ پرپنڈکولر جہاں ٹوٹل کاسٹ کے ساتھ انٹرسیکٹ ہو رہا ہے تو یہ گیپ ہے پرافٹ اب ایکس اے اور ایکس بی کے درمیان جی طرح پروڈکشن لیول ہے نا ان سب پہ فم پرافٹ کی سیٹویشن میں لیکن فم کا اوڈیکٹیو ہے پرافٹ کو میکسیمائز کرنا تو یعنی ایسا پروڈکشن لیول جہاں پہ ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ریونیو کے درمیان دیسٹنس جو ہے وہ میکسیمم ہوگا وہاں پہ فم کا جو ہے وہ پرافٹ میکسیمم تو یہ ایون ایکس اے اس ڈائیٹ لیول آف اوڈپورٹ جہاں پہ فم کا پرافٹ میکسیمم ہے اور کیوں اس لیے کہ پرافٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنس ہے ٹوٹل ریونی اور ٹوٹل کاسٹ کا اب ایکس اے سے پہلے بھی پرافٹ میکسیمم نہیں ہے اور اس کے بعد بھی کیوں اس لیے کہ گیپ میکسیمم جو ہے وہ اس پروڈکشن لیول پہ ہے تو فم ٹوٹل کاسٹ ٹوٹل ریونی اپروچ میں فم کس وقت اکلیبریا میں ہوگی جب فم ٹوٹل ریونی اور ٹوٹل کاسٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ جب میکسیمم ہوگا وہ یہ ایکسی لیول آف اوڈپورٹ وہ پروڈکشن لیول ہے جہاں پہ فم کا پرافٹ میکسیمم ہے تو آج ہم ہم نے اوڈپورٹ کمپیٹیشن میں آہ میں فم کا اکلیبریم کہا ہوتا ہے اس کو سٹیڈی کیا اور ہم نے ٹو اپروچ اس کی بات کی ہے ون ایو مارجنل ریونی ایکول ٹو مارجنل کاسٹ اپروچ تو اس میں فم کی اکلیبریم کی فور پاسیبیلٹیز ہیں اور دوسری ہے ٹوٹل کاسٹ ٹوٹل ریونی اپروچ تو اس میں ہم نے بات کی کہ فم کا اکلیبریم وہاں پہ ہوگا فم کا پرافٹ میکسیمم ایسی پروڈکشن لیول پہ ہوگا جہاں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فم بیٹو بیٹو میکسیمم کو پی کرے گی جہاں پے اس کا پرافٹ میکسیمم ہو گی ایک سیجویشن میں یہ جو باقی جو مارجنل ریونی اور مارجنل کافٹ اپروچ میں یہ مارجنل یہ پوائنٹ ای ہی فرم کا ایکلیبریم پوائنٹ کیوں ہے دیکھیں فرم کا ایکلیبریم پوائنٹ کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ایک ایسا پروڈکشن لیول فرم پروڈیوز کرے گی جس پہ اس کا پروفٹ میکسیمم ہو گئی اب اگر آپ امیجن کریں پوائنٹ ای سے پہلے سیجویشن کیا ہے اور پوائنٹ ای کے بعد کی سیجویشن کیا ہے دیکھیں پوائنٹ ای سے پہلے جو فرم کی کاسٹ ہے نا یہ جس کو مارجنل کا ہر ایڈیشنل جونٹ کے پروڈیوز کرنے سے فرم کی ٹوٹل کاسٹ میں جو چینج آتی ہے دیکھ مارجنل کاسٹ اور پوائنٹ ای سے پہلے سیجویشن یہ ہے کہ جو فرم کا مارجنل ریوینیو ہے وہ کاسٹ سے زیادہ ہے کسی بھی پروڈکشن لیول پر آپ دیکھیں آپ جہاں سے سٹارٹ کریں اگر فرم اتنے یونٹ پروڈیوز کریں تو فرم کی مارجنل کاسٹ اتنی ہے مارجنل ریوینیو یہ ہے جس کا مطلب ہے کہ فرم کو اور پروڈکشن لینی چاہیے اگر اتنا فرم پروڈیوز کرے تو پھر کاسٹ اتنی ہے اور ریوینیو اتنا ہے یعنی ہر ایڈیشنل یونٹ پروڈیوز کر کرنے پہ جو کاسٹ ہے وہ کم ہے یہ مارجنل کاسٹ کا جو ہے یہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور ہر ایڈیشنل یونٹ کو پروڈیوز کر کے سیل کرنے پہ جو فرم کو ریوینیو میں چین جائے گی ایک اکواری مانٹ سے وہ کاسٹ سے زیادہ ہے اس لیے فرم اپنی پروڈکشن بڑھاتی جائے گی پوائنٹ ای تک جو ہے یہ سیچویشن رہے گی فرم کے لیے انسینٹیو ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائے اور اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کریں پوائنٹ ای کے بعد کیا سیچویشن پوائنٹ ای کے بعد ہر ایڈیشنل یونٹ پروڈیوز کرنے سے جو فرم ہے اس کی پر یونٹ کاسٹ پوائنٹ ای کے بعد یعنی ایک سی لیول کے بعد فرم اگر پروڈکشن کنٹینیو کرے تو اس پہ جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ زیادہ ہوں گے جو ریوینیو ہے وہ کم یعنی ہر ایڈیشنل یونٹ کے پروڈیوز کرنے سے جو ایکسپینڈیچر میں چینج آ رہی ہے وہ زیادہ ہے اور ہر ایڈیشنل یونٹ کو پروڈیوز کر کے سیل کرنے سے جو ریوینیو میں چینج آئے گی وہ کم ہے فرم پوائنٹ ای پر سٹاپ کر دے گی ایڈ پوائنٹ ای اب فرم پروفٹ کر رہی ہے یا لاز سیٹویشن میں ہے نارمل پروفٹ ہے یا نارمل لاز ہے اب نارمل پروفٹ ہے یا نارمل لاز ہے یہ فور پاسیبیلٹی ہیں مائنل ریوینیو مائنل کاسٹ اپروچ میں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو آج کے لیے ہم ادھر سٹاپ کرتے ہیں پسٹین آنسر سیشن میں آپ پسٹین کو جو ہے وہ اڈریس کریں گے اور پھر ہم پسٹ گراز بھی پریکٹس کریں گے پسٹین آنسر سٹاپ کرتے ہیں